موسیقی اچھا بھئی ہم نے چھوٹیوں سے پہلے بھئی بیع فاسد کا باب شروع کیا تھا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ بیع چار پسم پر ہے ایک بیع صحیح ہے ایک بیع باطل ہے ایک بیع فاسد ہے اور ایک بیع موقوف ہے بیع صحیح کسے کہتے تھے اصلن بھی جو صحیح ہو اور وصفن بھی اصلن صحیح ہونے کا کیا معنی یعنی ذات کے اعتبار سے بھی صحیح ہو یعنی مبیع مال ہو مبیع کیا ہو جبکہ بیع باطل وہ ہے جو اصلن ہی صحیح نہ ہو یعنی ذات کے اعتبار سے صحیح نہ ہو کیونکہ اس کے اندر مبیع مال نہیں ہوتا یا مبیع کیا ہے یا مال غیر متقاوم ہے مولانا یعنی شراب اور خنزیر ہے اور شراب اور خنزیر کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا مولانا نہ تملیق جائز ہے اور نہ تملک جائز ہے یعنی دوسرے کو مالک بھی نہیں بنا سکتا کوئی مسلمان اور خود بھی اس کا مالک نہیں بن سکتا کیونکہ اس کی ملک میں تاخل ہو جائے یہ تو تھی بیع باطل اور اس کے بعد تھی بیع فاسد بیع فاسد کس کو کہتے تھے جو اصلن تو صحیح ہو لیکن وصفن صحیح یعنی ذات کے اعتبار سے وہ صحیح ہے یعنی مبیعہ مال ہے لیکن وصف کے اعتبار سے صحیح نہیں مثلا کوئی شرط وغیرہ لگا دی ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی چیز بیچی لیکن ساتھ ہی شرط لگا دی یہ شرط بھی بیچتا ہوں ایک ہفتہ میں استعمال کرتا رہوں گا اس کے بعد آپ کے حوالے کروں گا بھئی یہ کیسی شرط لگاتے ہو یہ شرط تو مقتدع عقد کے خلاف ہے میں نے بتلایا تھا اجاب قبول ہوتے ہی مشتری کیا بن جاتا ہے مبیعہ کا مالک بن جاتا ہے بیعہ صحیح کے اندر بشرتے کے خیار شرط وغیرہ نہ ہو گئی اور بیعہ باطل کے اندر کب مالک بنے گا بھئی بیعہ باطل میں کبھی بھی مالک نہیں بن سا بھئی وہ تو اصلہ نہیں بین ہی صحیح بھئی ذات کے اعتبار سے نہیں صحیح تو مالک بنتا ہی نہیں مشتری بھئی اور بیعہ فاسد کے اندر کب مالک بنتا ہے بھئی مشتری مبیعہ کا جب بھائے کی اجازت سے اس پر کیا کر لے اور بیعہ فاسد میں میں نے بتلایا تھا کہ سمن نہیں آیا کرتے بلکہ قیمت آیا کرتی ہے جبکہ بیعہ موقوف بھائی کس کو کہتے تھے جو کس پر مالک کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے بیعہ فضولی بھی اس کو کہتے ہیں بھائی کہ کوئی ایک غیر متعلقہ شخص کیا کر دے دوسری کی چیز اٹھا کر بغیر اجازت کے بیچ دیتا ہے مالانا غیر متعلقہ شخص کسی کی چیز بیچتا ہے بھائی تو یہ بیعہ فضولی ہے مالک کی اجازت پر موقوف ہے اجازت دے دی تو ہو جائے گی اجازت نہیں دی تو نہیں ہوگی بھائی اسی طرح بیعہ کے باپ کے اندر ایک دو فیمتی باتیں میں نے آپ کو بتلائی تھی جو ہر جگہ چلیں گی بھائی ایک یہ کہ عبارت کے اندر جس پر باد آخل ہو جائے سمجھ جائیں وہ کیا ہے سمن ہے سورج سمجھ میں آگئی بھائی بھائی اگر عبارت کے اندر درہم دینار کرنسی یا سونا چاندیز ایک طرف دی کریں ایک طرف سامان پھر تو متعین ہے مالانا یہ سونا چاندی بغیرہ کرنسی نے درہم اور دینار نے کیا بننا ہے انہیں نے تو بننا ہی سامن ہے اور سامان نے کیا بننا ہے مبیعہ لیکن اگر دونوں طرف سامان ہو تو پھر اب کس کو مبیعہ بنائیں مبیعہ کے احکامات الگ ہیں کس کو سمن بنائیں سمن کے احکامات الگ ہیں تو اب کیا کرنا پڑے گا بھائی جس پر باد آخل ہوگی ایک طرف تھا مثلا موبائل ایک طرف ہے ایک کتاب بھائی تو اب جس پر باد آخل ہو رہی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے سمن ہے اور دوسری چیز مبیعہ ہے اسی طرح عبارت کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا علا کا لفظ آئے گا جگہ جگہ یہ کس لیے آئے گا شرط کے بانا کا فائدہ دے گا سمن میں آیا تو وہاں شرط کا تساہ ترجمہ کرنا تو مسئلہ بتلایا تھا گزشتہ سبق میں کہ اگر دونوں میں سے ایک چیز حرام ہے مالا نہ تو پھر بے کیا ہو جائے گی فاسد جیسے مردار کی بے ہے یا خون کی یا خنزیر کی یا شراب وغیرہ کی بھئی اچھا اسی طرح بھئی امہ ولد مدبر اور مقاتب کی بے بھی فاسد ہے یعنی باطل ہے بھئی امہ ولد کس کو کہتے تھے بھئی وہ باندی جس سے آقا کی اولاد ہوئی اور آقا نے کیا کہہ دیا یہ کہنا ضروری بھئی ایک منکوحہ عام عورت ہے اس سے جب اولاد ہوتی ہے تو وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اولاد خود بخود کس کی شمار ہوتی ہے اسی آدمی کی جس سے اس عورت کا نکا ہوا اسی کی شمار ہوتی ہے لیکن باندی ہو تو وہاں آقا سا باقاعدہ یہ کہنا کہ یہ میری اولاد ہے ضروری ہے یہ جب کہہ دے گا ایک دفعہ تائید کر دیتا ہے اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے اب یہ عورت یہ جو باندی ہے کیا بن جائے گی اس کی امہ والد بن گئی مولانا اور اب امہ والد کا کیا حکم ہے اس آدمی کے مرنے کے بعد اس نے آزاد ہو جانا ہے ہر حال فیلحہ باندی کی طرح خدمت وغیرہ لے سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد وہ خود آزاد ہو جائے گی اس کا بچہ جو ہے وہ اس کی آزادی کا سبب بن گیا سمجھ میں آیا بھئی اس آدمی کا بچہ ہو دوسرا بھئی مدبر بھئی مدبر کون سے غلام کو کہتے ہیں جس کو آقا نے کیا کہہ دیا میرے مرنے کے بعد تو آزاد بس مولانا اب یہ مدبر بن گیا اب کسی صورت میں یہ تدبیر ختم نہیں ہو سکتی اس غلام نے آقا کے مرتے ہی کیا ہو جانا ہے آزاد ہو جانا ہے اس کے بعد ایک غلام مقاتب بتلایا تھا مقاتب کس کو کہتے تھے جس سے آقا مثلا کہہ دیتا ہے بھئی جو بھئی دین سال کے اندر مثلا کتنے پیسے لے آؤ ایک لاکھ روپے کما کر لے آؤ تو تم آزاد ہو اور غلام اس کو منظور کر لیتا ہے یہ عقد کتابت ہے آقا اور غلام میں عقد ہو گیا کیا کہلاتا ہے یہ عقد عقد کتابت اور یہ غلام کیا بن گیا مقاتب اور یہ جو پیسے کما کر لائے گا اسے کہتے ہیں بدل کتابت کیا کہتے ہیں بدل کتابت تو یہ مقاتب اور اس کا کیا حکم بتلایا تھا میں نے آپ کو کہ آقا اس سے خدمت لے سکتا ہے نہیں یہ بالکل آزاد آدمی کی طرح ہو گیا یہ جائے گا پیسے کما کر آقا کو لا کر دے گا اگر آقا خدمت لے گا تو یہ پیسے کہاں سے کما سکتا ہے لہذا اسے خدمت نہیں لے سکتے یہ آزاد آدمی کی طرح ہوا یہ جائے گا پیسے کما کر لائے گا آقا کو دے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو یہ مقاتب ہے یہ جو امی ولد مدبر اور مقاتب ہیں ان کی بے باطل ہے کیوں بھئی کیونکہ ان کا حق آزادی کیا ہوتا ہے زائع ہوتا ہے بھئی بھئی امی ولد نے تو آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا تھا اگر آپ کسی کے ہاتھ بیش دیتے ہیں تو اس کا آزادی کا حق مارا گیا یا نہیں مارا گیا اسی طرح بھئی مدبر نے بھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا تھا لیکن آقا نے جب آگے بیش دیا تو اس کا حق آزادی کیا ہو جائے گا زائع ہو جائے گا بھئی اور اسی طرح مقاتب بھی بھئی سمجھ میں لہذا ان کی بے جائز نہیں اسی طرح مسئلہ آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی کہ مچھلی کی بے پانی کے اندر شکار سے پہلے یہ جائز نہیں سمجھ میں آیا بھئی مچھلیاں ہیں کسی جگہ پانی کے اندر آپ نے دیکھیں اور اپنے ساتھی کو کیا کہا یہ جو سامنے جتنی مچھلیاں نظر آ رہی ہیں یہ دیکھو کتنی موٹی تازی مچھلیاں ہیں اور کتنی تعداد ہیں ان کی صرف سو روپے میں میں نے آپ کو بیشتی ہیں چلو بھئی سو روپے نکالو بھئی بھئی تو مالک ہی نہیں ہو کہاں سے بیشتی ہو سمجھ میں آیا تو احراج نہیں ہے محفوظ نہیں اس نے کی ہاں اگر اپنا طالعب ہے اپنا طالعب ہے تو پھر مسالہ مختلف وہ عام پانی میں مچھلیاں تھی وہ تو بیعی سیرے سے باطل کیونکہ یہ مالک ہی نہیں ہے اپنے طالعب کے اندر خود مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں باقاعدہ تو اس میں بھی میں نے آپ کو مسالہ بتلایا تھا کہ اگر آسانی سے ہاتھ ڈال کر پکڑتا جاتا ہے اور حوالے کر سکتا ہے تو پھر تو بیعی سہی ہے اور اگر آسانی سے حوالے نہیں کر سکتا وہ زرہ بڑا طالعب ہے بھئی اور آپ کیا کرنا پڑے گا جال وغیرہ منگوانا پڑے گا اور پھر اس کے ذریعے مچھلیاں پکڑے گا اور حوالے کرے گا تو پھر اس صورت کے اندر بیعی بیعی فاسد ہے کیونکہ ذاقہ تھا جو بھی چیز غیر مقدور التسلیم ہو یعنی انسان اس کے سپرد کرنے پر قادر یا اس سپرد کرنے پر قادر تو ہے لیکن مشکل کے ساتھ کوئی تدبیر کرنا پڑتی ہے تو اس صورت نے بیعی فاسد جس چیز کے سپرد کرنے پر قادری نہیں وہاں بھی بیعی صحیح نہیں جس چیز کے سپرد کرنے پر قادر تو ہے لیکن آسانی سے نہیں بلکہ کیا کرنا پڑتی ہے کوئی تدبیر کرنا پڑے گی ویسے نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں بھی بیع کیا ہے فاسد ہے اب چاہے مشنی ہے اس کی اپنی ہے طالب کے اندر ہے تو اس طرح بیعی فاسد ہے مالانا سمجھ میں آیا بھئی اسی طرح پرندے کی بیعی ہوا کے اندر بھئی تو یہ بھی اسی طرح مسئلہ ہے بھئی تو کہتے ہیں آگے دیکھئے بھئی وَلَا يَجُوزُ بَعُ الْحَمْلِ فِي الْبَقْنِ وَلَنِّ تَعْجِ وَلَا الصُوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ اور جائز نہیں ہے اس حمل کی بیعی فی الْبَقْنِ جو کس میں ہے پیڑ پیڑ میں جو حمل ہے اس کی بیعی جائز نہیں مالانا سمجھ میں آیا بھئی پیڑ بھئی کیوں بھئی ایک جانور ہے اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے دوسرا آدمی کہتا ہے بھئی مثلا گائے ہے اس کا حمل بیش دیتا ہے کسی کے ہاتھ کہتے ہیں نہیں بھئی یہ حمل کی بیع جائز نہیں ہے کیوں نہیں جائز کہتے ہیں اس لیے کہ حمل کے اپنے وجود میں شک ہے پتہ نہیں یہ گائے کے پیڑ میں کوئی بچہ ہے بھی یہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے ویسر اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے کوئی یقینی طور پر علم ہے نہیں اور دو یہ حمل مشکوک الوجود ہوا مالانا لہذا اس کی بیع جائز نہیں ولن نتاج بھئی نتاج کہتے ہیں حمل کے حمل کو بھئی نتاج نون کے کسرے کے ساتھ مالانا نتاج کسے کہتے ہیں حمل کا حمل بھئی حمل کا حمل بھئی عربوں کے ہاں بڑے بڑے کم ہوا کرتے تھے تو وہ کیا کر لیا کرتے تھے اس کے حمل ہی کو خرید لیا کرتے تھے ایک شخص کے پاس مثلاً گھوڑے ہیں بھئی تو کوئی حاملہ ہے اس میں سے اس نے کیا کیا دوسرا کیا گھوڑے کی ضرورت ہے ملتے نہیں ہیں بھئی تو کہتا ہے بھئی یہ جو مادہ ہے آپ کی یہ حاملہ یہ مجھے بیش دو وہ کہتا ہے نہیں بھئی یہ تو میں نہیں بیشتا کہتا ہے اچھے چلو یہ نہیں بیشتے تو اس کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ کیا کرو مجھے بیش دو بھئی اس کو حملی خرید لیا کرتے تھے لیکن اسلام میں اس سے منع کر دیا گیا پھر نہیں بھئی ایک چیز کا وجود ابھی یقین ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے تو اس کی بیع کیسے کرتے ہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو لہٰذا یہ بیع ضرورت نہیں بھئی پھر مولانا بعض اوقات مالک حمل کے بیشنے سے بھی انکار کر دیتا تھا کہ نہیں بھئی اس مادہ کے حمل کو بھی میں نہیں بیشتا تو خریددار کہتا اچھا چلو حمل کو نہیں بیشتے اس حمل کے حمل کو مجھے بیشتو اگر یہ جو بچہ پہلا ہوا یہ مادہ ہوئی پھر آگے اس کا جو حمل ہوگا وہ کیا کر دو مجھے بیشتو دو چار چھ سال گزر جائیں گے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اس مادہ کے حمل کے حمل کو کیا کر لیتے تھے وہ فریددیا کرتے تھے بھئی لیکن یہ درست نہیں مالا سمجھ میں آیا بھئی حمل جو اس کے وجود میں شک تھا تو وجود میں چلو شک ہے شاید ہو شاید نہ ہو جبکہ حمل کا حمل تو بالکل یہ معدوم ہے اس کا تو وجود ہی نہیں ہے اور جو بھی چیز معدوم ہو مالا نا اس کی بے جائز ہے ایک چیز ہے ہی نہیں وجود ہی نہیں ہے تو بے جس چیز کی کرتے ہیں مبیعہ کی طرح ہے بھئی بے کے لیے تو کیا چاہیے مبیعہ ایک چیز کا بھی وجود ہی نہیں سورت سمجھ میں آگئے بھئی اسی طرح یہ تو میں نے گھوڑوں میں مثال ذکر کی اسی طرح عمدہ نسل کے جو جانور ہوتے تھے مثلا اونٹ بھئی ان کی سب سے بڑی دولت تھی وہ کیا کرتے تھے اونٹنی کے حمل ہی کو خرید لیا کرتے تھے کبھی حمل بھی مالک انکار کر دیتا بھئی لیکن نسل بڑی آلہ ہے تو وہ کیا کہتا بھئی چلو حمل نہیں بیچتے تو آگے اگر یہ حمل مادہ ہوئی تو اس کا جو حمل ہوگا وہ کیا کرو مجھے بیچ تو وہی خرید لیا کرتے تھے بھئی درست نہیں مالا نہ حمل کی بیسہ ہی اور نہ حمل کے حمل کی بیسہ ہی اس لئے کہ حمل مشکوک الوجود ہے اور حمل کا حمل وہ تو بالکل ہی معدوم ہے لہذا بیسہ ہی نہیں تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بَعُ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِي جائز نہیں ہے بھئی حمل اس حمل پیٹ میں جو حمل ہے اس کی بے بھئی وَلَنِّ تَاجِ اور نہ حمل کے حمل کی بے بھئی وَلَا صُوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ بھئی صُوف کہتے ہیں اون کو مولانا اون بھئی اون وہ بال جو لگے ہیں جانوار عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ غنم کہتے ہیں بھیڑ بکری کو بھئی غنم بھیڑ بکری یاد رکھیں ایک لفظ آتا ہے کتابوں میں شاد شاد یاد رکھنا شاد صرف بکری کو نہیں کہتے بھئی بھیڑ بکری دونوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے عربی کے انظر اسی طرح غنم کا لفظ ہے بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے بھئی شاد اور غنم کا ایک معنی ہے بھئی شاد اور غنم تو شاہد کا ترجمہ صرف بکری سے کرنا صحیح نہیں ہے بھئی سمجھو ہے تو بیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے برس تو کہتے ہیں وَلَقْصُو فِعَلَى وَحْرِ الْغَنَمُ اور جائز نہیں ہے اون کی بے عَلَى وَحْرِ الْغَنَمُ وہ اون جو کس پر ہے بھیڑ بکری کے پشت پر ہے سمجھ میں آیا وہ جو بال ہیں بھئی بھیڑ کے مثلا وہ بیشتے ہیں یاد رکھو یہ اس ان بالم کی بات ہو رہی ہے اس انشی جو ابھی جانور کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو اتار نہیں ہیں اتار کر رکھے ہوئے ایک طرف مالانا ان کی بیت تو صحیح ہے لیکن ابھی جو جانور کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کی بیت صحیح نہیں ہے کیوں نہیں صحیح وجہ یہ کہ اس بیہ کے اندر جھگڑ آئے گا اور ذابطہ میں نے آپ کو بتلایا تھا جس بیہ کے اندر بھی جھگڑے کا امکان ہو وہ کیا ہے مفاسد ہے جھگڑا کیسے آئے گا مثلا بھئی آٹھ دکھ بھیڑیں کھڑی ہیں دوسرے آدمی کو اس نے مالک نے اون بیشتی یہ ساری اون میں آپ کو دکھ درہم میں بیشتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے اب وہ شخص کیا چاہے گا کہ میں بلکل یہ جو بھیڑ کے بال ہیں اس طرح کے ذریعے اتاروں اور مالک کہے گا نہیں نہیں اتنی گہرائی سے بال نہ کٹو تھوڑے کنچے کر کے کٹو تاکہ پھر جلدی بال آ جائیں بھیڑ پر بھئی تو جھگڑا آئے گا یا نہیں آئے گا خریدار کہے گا میں خوب گہرائی سے بال کٹوں تاکہ زیادہ اون مجھے ملے اور مالک کیا چاہے گا کہ ذرا اوپر اوپر سے کٹے بلکل گہرائی سے جڑوں سے نہ کٹے بھئی دیکھو جھگڑا آ گیا اور جس بے کے اندر بھی جھگڑا ہو وہ کیا ہے فاسد ہیں تو کہتے ہیں وَلَا فُو فِعَلَا وَحْرِ الْغَانَمِي اور وہ اون جو جانور کی پشت پر بھیڑ بکری کی پشت پر ہے اس کی بے بھی جائز نہیں وَلَا بَعُ اللَّبَنِ فِي الزَّرَعِي اور دودھ اس دودھ کی بے جو تھانوں میں ہے وہ دودھ جو تھانوں میں ہے اس کی بے بھی جائز نہیں بھئی بھئی دودھ تھانوں سے نکال لیا پھر تو چھیک ہے بیچ رہا ہے لیکن جانور کھڑے ہیں ان تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں مالی کیا کرتا ہے کسی آدمی کو دودھ کسی طرح بیچتا ہے بھئی کہ اس بھینس کے تھنوں میں جو دودھ ہے میں نے آپ کو دو درہم میں فروخت کر دیا نہیں مالا نا یہ بیت صحیح نہیں ہے کیا وجہ ہے بھئی فقہہ کرام دو علتیں ذکر کرتے ہیں بھئی دو علتیں پہلے علت وجہ یہ کہ اس دودھ کا وجود خود مشکوک ہے مالا نا پتہ نہیں تھانوں میں دودھ ہے یا یہ تھن کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے پھولے ہوئے ہیں صورت سمجھ میں آگئے تو ایک علت یہ ہے مالا نا کہ دودھ کا وجود کیا ہے یقینی نہیں ہے شکل دوسری وجہ مالا نا یہ ذکر کرتے ہیں آپ جانتے ہیں مالا نا جانور بھینس میں دودھ ایک دم بنتا ہے یا تھوڑا تھوڑا خطرہ خطرہ بنتا چلا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا ہی بنے گا نا اس کے اندر ایک دم بن جاتا ہے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ بنتا چلا جاتا ہے اب بائے میں جس وقت ان دونوں مالک اور مشتری کے درمیان جب بیہ ہوئی تو تھنوں میں کچھ دودھ موجود تھا اور خریدنے کے بعد اب وہ مشتری نے برطن اٹھایا برطن اٹھا کر آیا اب دودھ نکالنے لگا تھوڑا سا وقت گزرا یا نہیں گزرا اس وقت کے اندر اور دودھ بنا یا نہیں بنا اور دودھ بن گیا اور یہ جو نیا دودھ بنا ہے کیا یہ مشتری کا ہے یا یہ مالک کا ہے مالک مشتری کا تو وہ دودھ تھا جو اس وقت تھا جب بے ہوئی اور یہ جو نیا دودھ بنا یہ کس کا ہے مالک کا اور اب مالک کا دودھ اندر کس کے دودھ کے ساتھ مل چکا ہے مشتری کے دودھ کے ساتھ مل گیا اور ذابطہ یاد رکھو جہاں پر بھی بائے کی ملک وہ مبیعے کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ دونوں کو الگ کرنا ممکن نہ ہو تو وہ بے فاسد ہو جاتی ہے ذابطہ کیا ہوا کہ جب بھی بائے کی ملک مبیعے کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ اس کا جدا کرنا ممکن نہ ہو تو بے کیا ہو جائے گی اب وہ دودھ اور یہ دودھ آپ الگ کر سکتے ہیں کسی صورت میں نہیں کر سکتے تو جب بھی بائے کی ملک مبیعے کے ساتھ اس طریقے پر مل جائے کہ دونوں کو الگ کرنا ممکن ہی نہ رہے تو بے کیا ہو جائے کرتی ہے فاسد مسائل بھی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ مشکل ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلَا بَعُوا اللَّبَنِ فِي الزَّرَعِ اور جائز نہیں ہے اس دودھ کی بے فِي الزَّرَعِ جو تھنوں میں ہے وَلَا يَجُوزُ بَعُوا زِرَعِمْ مِنْ صَوْبِنْ وَلَا بَعُوا جِزَعِمْ مِنْ صَفِنْ اور جائز نہیں ہے ایک زرار کی بے مِنْ صَوْبِنْ کَپْڑے میں سے کپڑے میں سے ایک زرار کی بے جائز نہیں وَلَا بَعُوا جِزَعِمْ مِنْ صَفِنْ جِزَعِمْ کہتے ہیں شہتیر کو مارانا سقف کہتے ہیں چھت کو چھت اور شہتیر کی بے چھت میں اور وہ شہتیر جو کس میں ہے چھت میں ہے بھئے اس کی بے جائز نہیں چھت میں لگا ہوا ہے کیا مسائل ذکر ہوئے بھئے کپڑے میں سے ایک گز کپڑے کی بے جائز نہیں اسی طرح چھت کے اندر جو شہتیر لگا ہوا ہے اس کی بھی بے جائز نہیں یاد رکھیں کپڑے سے مراد ایسا کپڑا ہے جس سے ایک گز نکال لیں تو باقی کپڑا رضی ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا ہے یا یوں کہیں نقصان ہوتا ہے کام کا تو رہتا ہے لیکن نقصان ہوتا ہے اب وہ قیمت اس کی نہیں رہتی مثلاً چھے گز تھا تو اس میں تو سوٹ بن سکتا تھا تو اب اس میں سے اگر ایک گز نکال لیں گے تو اب اس کا سوٹ نہیں بن سکتا قیمت وہ نہیں رہتی کم ہو جاتی بڑی تو لہٰذا ایسا کپڑا جس سے ایک گز کٹیں تو اس میں نقصان ہوتا ہے اس میں سے ایک گز کی بے جائز نہیں ہے بھئے کیونکہ اس میں بیشنے والے کا نقصان ہے باقی کپڑا اس کے کام کا نہیں رہتا اسی طرح چھت میں لگا ہوا شہتیر ایک شخص بیشتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں بھی اس کا نقصان ہے بھئے شہتیر اتارے گا تو چھت گر پڑے گی بھئے یا کمزور ہو جائے گی صورت سمجھ میں آگئی بھئے شہتیر نہیں جانتے بھئے آہو بھئے یہ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں لینٹر ڈلے ہوئے چھت کے اندر پہلے درمیان ایک بڑی لکڑی لگائی جاتی تھی بھئے سمجھ میں آیا بھئے آیا آج کل بات جگہ پھر وہ استعمال کرتے ہیں لوہے کی بھئے گارڈر سمجھ میں آیا بھئے تو گارڈر جو ہیں اس کو وہ کہہ لیں بھئے تو یہ شہتیر اس طرح لکڑی کے ہوتے ہیں بھئے کہیں دیہات وغیرہ میں جائیں تو ابھی بھی آپ کو اتفاق ہوگا دیکھنے کا بھئے کمروں کے اندر شہتیر لگے ہوتے ہیں پھر اس شہتیر پر چھوٹی لکڑیاں لگتی ہیں اطراف میں پھر اس کے اوپر کیا ہے وہ کانے وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں ڈال کر چھت کو پھر اوپر مٹی ڈالی جاتی تھی تو شہتیر بیچے گا تو چھت کیا ہوگی گیر جائے گی یا کم از کم کمزور ضرور ہو جائے گی اگر کوئی اور شہتیر بھی شہارے کے لئے ہوا تو لہٰذا یہ بیع بھی جائز نہیں کیونکہ اس کی وجہ سے بائے کو کیا لازم آتا ہے اور جس بیع کی وجہ سے بھی بائے کو نقصان لازم آتا ہو وہ بیع جائز آپ کہیں گے بائے خود بچ راضی ہے تو پھر کیوں کہتے ہو بھئی نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو بھئی بائے جب خود راضی ہے اپنے نقصان کے اوپر تو پھر کیوں بے جائز نہیں ہے بھئی وجہ یہ یہ نقصان اس کو کس کی وجہ سے لازم آ رہا ہے بے کی وجہ سے بے کے بغیر یہ نقصان تھا نہیں یہ نقصان لازم آیا بے کی وجہ سے اور جب نقصان لازم آ رہا ہے اس میں جھگڑے کا بھی امکان ہے ہو سکتا ہے بے ابھی کی ہے مالانا اور پھر سوچا بھئی میں اب شہتیر اتاروں گا تو میرا تو سارا یہ چھت کیا ہو جائے گی گر جائے گی وہ رجوع کر لیتا ہے نہیں بھئی میں نہیں دوں گا یہ جھگڑا آ گیا یا نہیں مشتری کہتا ہے تم نے میرے سارے بات کی تھی بے ہو چکی وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دیتا بھئی میری ساری چھت گر جائے گی تو جھگڑے کی صورت آ گئی یا نہیں آ گئی بھئی اور جس بے کے اندر بھی جھگڑے کا امکان آ جائے وہ فاسد ہوتی ہے تو یہاں رجوع کا امکان تو آ گیا مانا تو لہٰذا ایسا کپڑا جس میں سے ایک گز کا کاٹنا نقصان دیتا اس میں سے ایک گز کی بے جائز نہیں اور شہتیر جبکہ چھت میں لگا ہوا ہو اس کی بے بھی جائے لیکن یاد رکھو اگر فسخ کرنے سے پہلے بے کو فسخ کرنے سے پہلے پہلے اس نے کپڑے سے وہ ایک گز کاٹ لیا یا شہتیر چھت سے اتار لیا تو بے صحیح ہو جائے بے کیا ہو جائے گی کیونکہ مانا نقصان جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا مانا نا اب آگے کوئی مزید ضرر کا امکان ہے نہیں یا اب آگے مزید کسی جھگڑے کا امکان ہے نہیں لہٰذا اب بے صحیح ہو گئی کیونکہ وہ چیز جو اس حافت کے اندر فساد پیدا کر رہی تھی وہ ختم ہو گئی تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بَعُ زِرَاعٍ مِّن صَوْبٍ اور جائز نہیں ایک زراع کی بے کپڑے میں تھے وَلَا بَعُ جِزْعٍ مِّن صَقْفٍ اور شہتیر کی بے چھت میں تھے وَظَرْبَتِ الْقَانِسْ قَانِسْ شِكَارِی کو کہتے ہیں قَانِسْ زَرْبَتُن بَعِ بھئی آپ نے پڑھا ہے یا نہیں بھئی فَعْلَتُن فَعْلَتُن زَرْبَتُن یہ فَعْلَتُن کا وزن مصدر میں کسی آیا کرتا ہے ایک مرتبہ بہتا ہے بیان کرنے کے لئے پڑھا یا نہیں ابھی پہنچیں جلس تو جلسہ تن جلس تو جلسہ تین جلس تو جلسہ چلے اگر ابھی نہیں پڑھا آگے آ جائے گا یاد رکھنا یہ فَعْلَتُن وزن پر مصدر آتے ہیں یہ کسی چیز کی حدد کو بیان کرتے ہیں جلس تو جلسہ تن کیا معنی میں ایک دفعہ بیٹھا جلس تو جلسہ تین میں دو دفعہ بیٹھا جلس تو جلسہ تین میں کئی مرتبہ بیٹھا سورت سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی فَعْلَتُن ضَرْبَتُن لے کر آئے بھئی تو ضَرْبَتُن کا معنی ہے جال کا ایک مرتبہ پھینکنا بھئی جال کا ایک مرتبہ پھینکنا جال کا ایک مرتبہ مارنا بھئی پانی میں دیکھو شکاری کیا کرتا ہے جال پھینکتا ہے اور پھر اسے کھینچ لیتا ہے اور مچھلیاں اس میں آ جاتی ہیں بھئی تو ضَرْبَتُلْقَانِس سے مراد ہے شکاری اپنے ایک مرتبہ جال کے پھینکنے میں جتنی مچھلیاں آئیں گی ان کو بیش دیتا ہے مثلا شکاری نے آپ سے کہا بھئی میں جال پھینکوں گا جتنی مچھلیاں آگئیں سو روپے میں آپ کی ہو گئیں آپ نے کہا مجھے منظور ہے یہ درست نہیں یا شکاری کیا ایک کی تو مثال بھی ہے میں تین دفعہ جال دو دفعہ یا تین دفعہ جال لگاؤں گا جتنی مچھلیاں آگئیں سو روپے میں آپ کی ہو گئیں یہ درست نہیں کیوں نہیں درست مارا یہ بھئی ابھی وہ مچھلیاں یہ مالک نہیں ہے سرے سے تو بیشتا کہاں سے ہے مالک بنے گا تو کیا کرے گا جب پکڑ لے تو پھر بیش دے سمجھ میں اور ہو سکتا ہے جال کہتا ہے بھئی ایک دفعہ میں جتنی مچھلیاں آئیں سو روپے میں آپ کی اس نے جال پھینکا مالا ایک بھی مچھلیاں نہیں آتی سارے کچھوے آ جاتے ہیں آپ کیا کریں گے آپ سمجھ میں آیا تو یہ جوئے کی طرح ہوا پتہ نہیں فائدہ ہوتا ہے یا پتہ نہیں مخصان ہوتا ہے بھئی لہٰذا یہ صحیح نہیں تو کہتا ہے و ضربت القانسی اے لا یجوزو بیعو ضربت القانسی اور جائز نہیں شکاری کہ ایک مرتبہ جال مارنے کی بیع بھئی وَلَا بَعُ الْمُزَابَنَةِ وَهُوَ بَعُ السَّمَرِ عَلَى النَّقْلِ بِخَرْسِهِ تَمَرًا اچھا بھئی امرنا جاہلیت کی کچھ بیع ذکر کر رہے ہیں خاص بھئی بیع مضابنا بیع مضابنا یاد رکھو یہاں دو قسم کی بیع میں بتلا دیتا ہوں ایک کا نام بیع مضابنا کتاب میں آ گیا اسی طرح ایک بیع محاقلہ محاقلہ نام لکھ لے مالانا میم حا ہے خقے والی محا آف دو نکتوں والا محاقلہ یہ بالکل بیع مضابنا کی طرح ہوتی تھی البتہ بیع مضابنا پھل میں ہوتی ہے بیع محاقلہ غلے میں ہوتی ہے بیع محاقلہ غلے میں اچھا پہلے بیع مضابنا کو سمجھ لو بھئی بیع مضابنا اس کو کہتے تھے کہ مثلا بھئی عارب کے اندر کسی آدمی کو کسی وقت کھجوروں کی ضرورت پڑ گئی مثلا مہمان آ گئے یا کسی کو دینی ہے یا کچھ بھئی خجوروں کی ضرورت پڑ گئی اب اس کے پاس خجوریں نہیں ہیں وہ ساتھ والے جس کے پاس خجوریں موجود ہوتی چلا جاتا کہتا بھئی دیکھو مجھے دس من خجور کی ضرورت ہے مجھے دے دو اور وہ سامنے دیکھ رہے ہو بھئی میرا باغ بھئی اس کے اندر بھی درختوں پر تقریباً دس من ہی خجور لگے گی بھئی وہ جب پک جائے گی وہ تیار ہونے والی ہے چند دن بعد تیار ہو جائے گی بھئی تو وہ آپ لے لینا سورت سمجھ میں آئی بھئی اس کو کہتے تھے بیع موزا بنا کونسی بھئی خجوریں نہیں ہیں جو اس کے پاس تیار موجود ہیں اور اس کو کونسی خجوریں دے دیں جو ابھی درختے لگی ہوئی ہے چند دن کے بعد پکنے والی ہے تیار ہونے والی ہے تو یہ بیع کیا کہلاتی ہے بیعے اور یہی سورت اگر غلے میں بنا لو اور ایک آدمی کو گندم کی ضرورت ہوئی دوسرے کے پاس گیا کہ یوں کرو بھئی مجھے دس بوری گندم دے دو اور میرا وہ سامنے جو کھیت دیکھ رہے ہو اس کے اندر بھی فصل دیکھو لگی ہوئی ہے تیار ہونے والی ہے یہ بھی تقریباً کتنی ہوگی دس بوری ہوگی وہ آپ لے لینا بھئی تو یہ بیعے محاقلہ کہلاتی ہے غلے میں ہو تو بیعے محاقلہ اور پھل میں ہو تو بیعے مزہ بنا مالانا یہ درست نہیں وجہ یہ کہ صورت میں سودھ آئے گا ریبا 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 کا آگے بارہ تفصیلی باب آئے گا مالانا وہاں تفصیل آئے گی بس اتنا یاد رکھیں یہاں سودھ لازم آتا ہے کیونکہ جنس دونوں طرف ایک چیز جنس ایک ہے دونوں طرف مثلا گندم ہے یہ دونوں طرف خجور ہے اور چیز مکیلات یا موضونات میں سے ہو سمجھ میں آیا تو یہاں پر بھی دیکھنے گندم کس میں سے ہے مالانا مکیلات مابی جاتی ہے برطن کے اندر اور اسی طرح بھائی خجور بھی کیا ہے مکیلہ یا موضونات میں سے ہے بھائی وزن کی جاتی ہے مثلا تو دیکھو اب کیلی یا وزنی چیز ہو اور دونوں طرف وہی چیز ہو مالانا تو اس صورت میں یاد رکھنا کمی زیادتی کی اجازت نہیں اور ادھار کی بھی اجازت نہیں ورنہ سود لازم آئے مثلا گندم کے بدلے کا آدمی گندم دوسرے کو بیچنا چاہتا ہے بلکل برابر ہونا ضروری ایک کی طرف سے سو قفیز گندم ہے تو دوسرے کی طرف سے بھی کتنی ہونی چاہیے سو قفیز سو قفیز اگر ذرا بھی کمی بیشی ہوئی تو کیا لازم آئے گا سود اور نیز نقد ہونا چاہیے ورنہ ادھار کی بھی بنجائش نہیں ہے ابھی دے رہے ہیں سو قفیز گندم تو ابھی اس سے کتنا وصول کریں سو قفیز گندم یہ نہیں آپ ابھی دے رہے ہیں اور وہ کہتا ہے اچھا بھئی میں گھر جاتا ہوں گھر سے اپنی گندم لے کر آتا ہوں نہیں بھئی اتنی محلت بھی نہیں ہے نقد وہی پر ہونا چاہیے بھئی ورنہ کیا لازم آئے گا سورت سمجھ میں آگئے تو جب دو چیزیں پائی جائیں مولانا جنس کیا ہو ایک ہو اور کیل اور وزن میں سے بھی کوئی چیز پائی جائے مکیلات میں سے ہو چیز یا تو دو چیزیں جائز نہیں کیا کمی بیشی کرنا بھی جائز اور ادھار بھی کدنی چیزیں پائی جائیں پہلے کیا کیل یا وزن ہو کیل یا دوسرا جنس ایک ہو تو کتنی چیزیں حرام دو چیزیں حرام کون کون سی کمی بیشی بھی جائز نہیں اور تو دھار بھی جائز نہیں بلکل برابر سمجھ میں آیا بھئی ایک کہتا ہے میری گندم آلہ ہے لہذا میں تھوڑی گندم دوں گا بھئی تم سو قبیز دوں گے میں پچاس قبیز دوں گا نہیں مولانا آلہ آدھنا کو ہم نہیں جانتے ذاتہ ہمارا ہے کیا کہ جب کیل اور وزن میں سے ایک چیز پائی جائے اور یہاں پر کیا گیا کیل گندم کیا کیا ہے لہذا ہے گندم کو مپا جاتا ہے بھئی اور جنس بھی ایک تا ہے تو اس صورت میں کیا ضروری بلکل برابری بھی ضروری اور نقد ہونا بھی کمی بیشی کے بھی گنجائش نہیں اور ادھار کی گنجائش بھی نہیں ہے بھئی تو یہاں دیکھو بیع مضابنہ کے اندر دیکھو ایک طرف سے ایک آدمی لے کیا رہا ہے خجوریں اور بدلے میں بھی کیا دے گا خجور تو کیل یا وزن آیا یا نہیں کیل یا وزن وزن کی جاتی ہیں خجوریں تو ادھر بھی وزن ہے ادھر بھی یا اگر کیلی چیزوں میں سے ہے تو ادھر بھی کیل آ گیا ادھر بھی تو دیکھو یہ شخص کیا لے رہا ہے خجوریں لے رہا ہے اور بدلے میں کیا دے گا تو کیل یا وزن بھی آ گیا اور سات جنس بھی ایک ہے اور اس صورت میں کیا ذاتہ پڑا تھا آپ نے کمی کی بیشی کی گنجائش اب آپ مجھے بتائیے یہ جو خجوریں لے کر جا رہا ہے وہ جو درختوں پر لے گی ہوئی ہیں وہ اس کے بلکل برابر ہیں یا صرف اندازہ ہی لگا رہا ہے اندازہ اور اندازہ ہی آنی چلے گا بلکل کیا ہونی چاہیے برابری ہونی چاہیے دوسری کیا خرابی لازم آ رہی ہے ایک نقد ہے اور وہ اتھار ہے وہ تو بھی تیار ہوگی پھر اتھارے گا لہذا ربا لازم ہے درست نہیں تو کہتے ہیں وَلَا بَعُ الْمُزَابَنَةِ اور جائز نہیں ہے بَعِ مُزَابَنَا وَهُوَ بَعُ السَّمَرِ عَلَ النَّقْلِ اور وہ پھل کی بے ہے عَلَ النَّقْلِ کس پر؟ جو کس پر لگا ہوا ہے نقل کھجور کو کہتے ہیں بھئی سمجھ میں ہے اس پھل کی بے ہے جو کھجور پر لگا ہوا ہے بِخَرْسِ ہی کس کے ساتھ؟ خَرْس را کے سکون کے ساتھ مولانا اندازے کو کہتے ہیں اندازے کو اس کے اندازے کے مثل ساتھ تمرن بھئی کس سے؟ تمر کھجور سے بھئی وَهُوَ بَعُ السَّمَرِ عَلَ النَّقْلِ بِخَرْسِ ہی تمرن اور وہ بیع ہے اس پھل کی جو کھجور پر ہے بِخَرْسِ ہی اس کے اندازے کے ساتھ مولانا تمرن کس کے ساتھ؟ خَجور کے ساتھ بَعِ بَعِتِ بَعَرْسِ اندازے کے تو یہ دیکھو اندازے سے بیچ رہا ہے دیکھو صاحبِ خدوری نے پہلے سمر کا لفظ بولا پھر اس کے بعد تمر کا لفظ کہا کیا وجہ ہے؟ دونوں جگہ تمر کیوں نہیں کہا؟ درخت پر بھی کیا لگی ہے؟ خجور نیچے بھی کیا پڑی ہے؟ خجور تو دونوں تمر ہیں یا نہیں؟ تو وہ یاد رکھو مولانا یہ جو ہام خجور آپ کھاتے ہیں اس کو تمر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ تمر اور یاد رکھو یہ درخت سے اتارتے ہی سیدھی آپ کے پاس نہیں آگئی اس کو خوش دن دھوپ لگوائی جاتی ہے تاکہ یہ تھوڑی سی خوشک ہو جائے کیونکہ جب درخت سے اتارتے ہیں اس میں رخت زیادہ ہوتا ہے پانی زیادہ ہے اب اگر ایک دم اسی طرح اٹھا کر ڈبوں وغیرہ میں بند کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گی چنانچہ اسے تھوڑی کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دھوپ لگواتے ہیں بھئی تو پھر بھی آپ خریدتے ہیں تو پانی تو ہوتا ہے گیلی سمجھ میں آیا بھئی نرم تو ہے وہ لیکن جب درخت سے اتاری تھی اس کا کافی زیادہ ہوتا ہے بھئی اس کے بعد لہٰذا کیا کیا جاتا ہے؟ خوڑی اس کو دھوپ لگواتے ہیں تو تمہر وہ جو دھوپ لگی ہوئی خجور ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمہر بھئی بار لوگ اس کا مانت چھوارے کے کرتے ہیں نہیں بھئی چھوارے نہیں بھئی چھوارے اور چیز ہیں بھئی ہاں لیکن چونکہ اس کو خجور کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ دھوپ میں دھوپ لگواتے جاتی ہے تو باع سمجھے شاید اس سے کیا مراد ہے؟ شوارے مراد ہیں بھئی تو چھواروں کو بھی تمر کہتے ہوں گے لیکن بارہ اس عام خجور کو بھی کہتے ہیں اور گھوپ لگا کر اس کو پوش کیا ہوتا ہے لیکن یہ خجور جب درخت پر لگی ہو ابھی پاک بھی گئی ہے نرم بھی ہو گئی ہے اس وقت اس کو رتب کہتے ہیں رتب را پا با رتب لفت لکھ لی گیا مانا روپاب را پر زمہ ڈالو پا پر زبر ڈالو بھئی روپاب سمجھ آیا بھئی یہ وہ خجور جو درخت پر لگی ہوئی ہے پک چکی ہے نرم ہو چکی ہے رخ دار ہے یہ کیا کہلاتی ہے رتب کہلاتی ہے اور ایک تیسری حالت ہے خجور کی اسے بسرن کہتے ہیں با سین را با سین را با پر زمہ ڈالو سین پر جزم لکھو مانا بسرن 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 بھئی دوکے کو کہتے ہیں دوکہ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہیں جی یاد رکھو بھئی جب یہ آم درختوں پر لگتے ہیں تو نرم ہوتے ہیں یا سخت ہوتے ہیں جی کچھے آم سخت ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں سخت ہیں پھر اس کے بعد جا کے پکے گا پھر نرم ہو جائے گا اسی طرح خجور بھی شروع میں سخت ہوتی ہے مالانا سمجھ میاں ہے تو اس کو بسرن کہتے ہیں بھئی پک جاتی ہے مالانا مٹھاس آ جاتی ہے پھر بھی سخت ہوتی ہے اس کو بھئی بسرن ہے ہاں جب وہ نرم ہو گئی پک سمجھ میاں ہے تو وہ جو کھجور ہے شاید اس میں مٹھاس آ چکی ہے لیکن ابھی سخت ہے نرم نہیں ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں بسرن اور جب نرم ہو جائے آپ کیا کہلاتی ہے روتت اور جب اس کو درخت سے اتار لیا سمجھ میاں آیا اور کوئی دھوپ لگوا دی آپ کیا کہلاتی ہے سمر کہلاتی ہے تو لہٰذا صاحبِ پدوری نے پہلے سمر کا لفظ ذکر کیا کیونکہ کس پھل کا ذکر ہو رہا ہے جو کس پر لگا ہوا ہے ابھی درخت پر اور جب درخت پر خجور لگی ہو تو اسے تمر نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں بوسر یا روتب جب پاک جائے تو وہ روتب کہلاتا ہے تو لہٰذا یہاں تمر پہلے نہیں کہا بلکہ کیا لفظ بولا سمر اور سمر تو کس کو کہتے ہیں پھال کو وہ تو ہر حالت کو شامل ہوا خجور پھال ہے یا نہیں بھئی پھال ہے تو عام لفظ بول دیا اور بعد میں تمر کا لفظ بول دیا چلی امانہنا بات کرتے ہیں بھائی حضا فالمرام اللہ علم بحقیقت الکلام چلی امانہنا بات کرتے ہیں